اسلام علیکم ویباس میں ہوں فیروز عدیس محمد اور آج ہم بات کریں گے جس کو یورپ جانا ہے اور یورپ میں سیٹل ہونا ہے یورپ میں کام کرنا ہے تو اس کے لیے بہت بہترین آپشن ہیں سب سے پہلے جو آپشن ہوتا ہے وہ دنیا کے کسی بھی کونے میں اگر آپ جانا چاہتے ہیں تو وہ سب سے بہترین انویسمنٹ ہوتی ہے جو آپ کسی بھی ملک میں انویسمنٹ لے کر جائیں ہر ملک کی الگ الگ پالیسیز ہوتی ہیں ایک لاکھ ڈالر سے لے کے ساڑھے تین چال لاکھ ڈالر تک کی انویسمنٹ ریکوائیڈ ہوتی ہے اس میں آپ کو پاسپورٹ مل جاتا ہے اور وہاں آپ رہ سکتے ہیں نہ بھی رہیں تو آپ کی پراپیٹی ہوگی آپ کو پاسپورٹ مل جائے گا آپ کسی وقت بھی اینی ٹائم وہاں جا سکتے ہیں دوسری بات یہ آج ہم بات کریں گے یورپ کے ملک پورچوگل کی اگر آپ کو پورچوگل جانا ہے اس کی ریکوائیمنٹ سے بہت آسان ہیں اگر آپ کے پاس انویسمنٹ ہے تو سب سے بیسٹ ہے وہاں جائیں اور انویس کریں تقریباً دو لاکھ سے ڈیڑھ لاکھ سے دو لاکھ یورو آپ وہاں انویس کریں تو آپ کو پورچوگل بلکل ویلکم کرتا ہے حالانکہ ڈیڑھ سے دو لاکھ روپے میں آپ یورپ کے کسی بھی ملک میں جا سکتے ہیں انویسمنٹ کر سکتے ہیں اور آپ کو پاسپورٹ مل سکتا ہے بہت آسانی وہاں رہ سکتے ہیں اپنی پوری فیملی کے ساتھ دوسرا یہ کہ دوسرا آپشن یہ ہے کہ پورچوگل اگر آپ کو جانا ہے اور پاکستان میں یا کسی بھی ملک میں آپ کے پاس پری لانسنگ انکم ہے آپ کے پاس یا کوئی پراپٹی رینٹل پر ہے اور وہاں سے رینٹ آ رہا ہے آپ کا تو اس کے صورت میں بھی آپ جا سکتے ہیں اس کی ریکارمنٹ یہ ہوتی ہے کہ تقریباً ساڑھے چھے سو سے سانسو ڈالر آپ کے منتلی انکم آ رہی ہو اگر آپ کی پراپٹی ہے وہ رینٹ پر دیوی ہے اور اس میں سے رینٹل جو آپ کا آ رہا ہے وہ مہینہ تقریباً ساسسو یورو تک ہو رہا ہے تو پھر آپ جا سکتے ہیں جو پہلا اڈلٹ ہوتا ہے جو ہیڈ آف فیملی ہوتا ہے اس کے لیے ریکارمنٹ ساسسو یورو ہوتی ہے ساسسو یورو اگر آپ منتلی کم آ رہے ہیں تو چھے مہینے کے سٹیٹمنٹ آپ کو شو کرنی ہوگی کہ یہ فلانی میری پراپٹی ہے اس سے میرا رینٹ اتنا آتا ہے اور میرا خرچہ جو ہے وہ پورا ہو سکتا ہے جو آپ کی ریکارمنٹ ہے ساسسو ڈالر پر بندہ وہ بالکل پاسیبل ہے اگر وہ اپنی فیملی کو لے کر جانا چاہتا ہے تو اس کے لیے دوسرا اڈلٹ جو ہوتا ہے اس کے لیے تین سو سے ساڑھے تین سو یورو ریکوائیڈ ہوتے ہیں پہلے کے لیے ساسسو سے ساڑھے ساسسو یورو دوسرے کے لیے تین سو سے ساڑھے تین سو اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ سوچ رہوں گے کہ پہلا اڈلٹ ساسسو یورو پہ ہے دوسرا جو ہے وہ تین سو سے ساڑھے تین سو پہ کیوں ہے کیوں کہ پہلا جو جائے گا وہ اپنے کھانے پینے کا ایکسپنس نکالے گا 200 سے 300 یورو اور رہنے کا خرچہ جو نکالے گا وہ 400, 4500 یورو کا ہوگا تو اگر پہلا بندہ جو جارہا ہے اس نے ریشتوں لے لی ہے تو دوسرا بندہ اس کے ساتھ رہ سکتا ہے اگر اس کی فیملی ہے تو اس کے ساتھ رہ سکتی ہے تو اس کے صرف کھانے پینے کا خرچہ ہوگا رہنے کا خرچہ نہیں ہوگا اس حساف سے جتنے بھی ایڈرز اس کے ساتھ فیملی میں ہیں ایک ہے دو ہیں یا تین ہیں ان کے لیے پھر تری ہنڈر تری ہنڈر ففٹی تین سو سے ساڑھے تین سو یورو ایڈ ہوتے جائیں گے اس کے بعد جو ہے وہ آپ ان کی ویب سائٹ پہ جائیں وہاں پہ آپ کو کمپلیٹ ڈیٹیلز ملے گی وہاں جاکہ ان کا فارم فل کریں ادھر ادھر کے چکروں میں نہ جائیں کسی ایجنٹ کے جو ہے وہ متے نہ لگیں کہ آپ کے جو پیسے ہیں وہ کھا جائیں اور اس کے بعد آپ کو جو ہے وہ کچھ نہ ملے تو بہتر یہ ہے کہ آپ کی جو سیونگز ہیں یا آپ کی کوئی ایسی انکم ہے آپ فری لانس کوئی کام کرتے ہیں کہیں بھی بیٹھ کے گھر پہ بیٹھ کے آفیس میں بیٹھ کے کوئی کام کرتے ہیں تو اس کے لیے بھی یہی ہے پولیسیز کہ اگر آپ فری لانسنگ سے اتنے پیسے کما رہے ہیں تو آپ بلکل ہمارے ملک میں آ سکتے ہیں ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں تو امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور جن کو پورچوگل جانا ہے یورپ جانا ہے ملک سے باہر نکلنا ہے تو بلکل وہ جا سکتے ہیں پورچوگل بلکل ان کو ویلکم کرتا ہے تو اس صورت میں آپ کے پاس دو سے تین آپشنز ہیں جو آپ کے پاس بہترین ہو اس میں آپ جا سکتے ہیں اجازت دیجئے اللہ حافظ جزا کریں